دوستو نموشکار آداب ست سریع کال نیوز کلک کے خاص کارکرم آج کی بات میں آپ کا سوگت ہے اس وقت ہمارے دیش کی ایک بڑی آبادی میں یہ جرور کہوں گا کہ واقعی بڑی آبادی ہے جو تین سو ستر کو ختم کیے جانے سے کافی خوش نہ جارا رہی ہے کیوں خوش ہے یہ اس کو نہیں معلوم دوسرے اسٹیٹس میں کشمیر میں نہیں دوسرے اسٹیٹس میں شیس بھارت میں اس کو لگتا ہے جیسے کہ بہت بڑا لڈو مل گیا لیسے ہوتا ہے نا بچوں کو کہا جاتا ہے کہ لو لڈو لو لڈو کا نام سنتے ہی لڈو سامنے نہ بھی ہو تو لڈو کا نام سن کر بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں جن کو روزگار نہیں ہے جن کو شکچہ نہیں ہے جن کو اچھی اسپتال نہیں ہے وہ سارے لوگ خوش لوگ بتا رہے ہیں کہ آجادی کی جو آجادی کا جو دن ہے پندر اغسط اس سے جسٹ پہلے یہ تو بہت بڑا کام ہو گیا جی اب سوال اس بات کا ہے کہ آٹکل تھری سیونٹی کے خاتمے سے جو لوگ خوش ہیں کیونکہ معاملہ کشمیریوں کا ہے معاملہ کشمیریوں میں بھی مائناٹی کمیونٹی جہاں میزارٹی میں ہے جس ویلی میں ان کا معاملہ ہے اس لئے شیش بھارت کو ایک طرح سے موبلائز کر لیا گیا ہے ایسے لوگوں کے لیے بہت ساری اور خبریں انتجار کر رہی ہیں اور ان میں ایک خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں جو کل بھارت کے سبھی اخباروں میں پرمکتہ سے آج چپی ہیں جو کل کی خبر ہے اور کل پریس کانفرنس جو ہوئی اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے راستی ادھیاکش کاریکاری ادھیاکش نڈہ صاحب اور دوسرے انی نیتہ رام مادھو جو ان کے نارثیسٹ کو لے کر اسٹیڈیسٹ ہیں پرباری ہیں ساتھ میں کشمیر کے بھی پرباری ہیں بہت دلچسپ بات ہے کہ وہ پرباری جمع کشمیر کے بھی ہیں اور نارثیسٹ کے بھی ہیں جہاں جہاں 370 رہی ہے یا 371 ابھی بھی ہے وہاں وہاں کے پرباری ہیں تو یہ لوگ موضوع تھے اور وہاں ایک گھٹنا یہ گھٹی کہ سکم میں جو سکم ڈیموکرٹک فرنٹ ہے اور سکم ڈیموکرٹک فرنٹ کے کل پندرہ ویدھائک خال میں جو ویدھان سبھا چنا ہوا تھا سکم ویدھان سبھا کا اس میں پندرہ ویدھائک جیتے تھے سکم ڈیموکرٹک فرنٹ کے چونکہ سرکار پونچ چاملنگ کی تھی جو اس ڈی آف یعنی سکم ڈیموکرٹک فرنٹ کے ادھیاکش ہیں بہت دنوں سے ان کی سرکار تھی کچھ نہ کچھ انٹین کیمبینسی تھی وہ چناؤ جیتا نہیں سکے اپنی پارٹی کو اور 32 میمبران کی جو اسیمبلی ہے سکم کی اس میں پندرہ سیٹ لے کر وہ پیچھے رہ گئے اور 17 سیٹ پا کر سکم جو کرانتیکاری بورچہ ہے اس کے پریم سنگھ توانگ نے سرکار بنا لی ان کو 17 سیٹیں ملی یہ دو پرمکھ دل تھے ویپکشی دل کے روپ میں سکم ڈیموکرٹک فرنٹ آ گیا اور جو چاملنگ صاحب ہیں ویپکش کے نیتہ لیکن ہوا کیا صاحب ہوا یہ کہ اب کل کی جو گھٹنا ہے جو آج اخباروں میں ریپورٹ ہوئی ہے لیکن پہلے پیج پر نہیں ہے کیونکہ سکم کا معاملہ ہے ایک چھوٹا اسٹیٹ ہے نارتھسٹ کا ہے جس کو 1975 میں میسیس گاندھی کے دوران ان کے کارکال میں اس کو 16 مائی 1975 کو سکم کو بھارت میں ملایا گیا تھا ایک راجی کے روپ میں اور کہا گیا تھا کہ آپ کی پہچان بنائی رکھی جائے گی آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو سلوک نارتھسٹ کے دوسرے راجیوں کے ساتھ ہے اس سے بھی زیادہ آپ کو مہتہ دی جائے گی اس سے بھی زیادہ آپ کو آٹانومی دی جائے گی اور واقعی آٹانومی کافی حد تک ان کو ملتی رہی ہے وہ آرٹکل 371 جو ان راجیوں کو سہولیت دیتا ہے کہ ان کے یہاں باہر کے لوگ زمین نہیں خریج سکتے جائدہ نہیں بنا سکتے ان کے جو نیزی ماملے ہیں ان کے جو اپنے اندرونی ماملے ہیں ان میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے وہ آرٹکل 371 میں سکم کو رکھا گیا ہے 371F میں اور نگالنڈ جیسے ہے 371A میں تو 371F کے تحت جو سکم راجی کام کر رہا تھا اس میں عام طور پر مانا جاتا ہے کہ وہیں کے لوگ اپنے ڈنگ کی سرکار بنائیں گے اپنے ڈنگ کا کام کریں گے لیکن بھارتی جندہ پارٹی بھارتی جندہ پارٹی تو اکھل اکھل بھارت ہی نہیں بلکہ ایک ہندو بھارت اور ہندو سے مطلب ہندو میں بھی ایک بہت چھوٹی سی کوٹری جس کا راج ہے جس کے لوگ چلاتے ہیں یہ پورا کا پورا ساسن وہی بنانا چاہتی ہے ایک بہت سنکھیک واد میں بھی ایک بہت چھوٹی آبادی جو ان بہت سنکھیکوں کو چلاتی ہے ان کو سنچالت کرتی ہے دراصل ان کا راج چلانے والی لوگ اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے دس ویدھائکوں کو سکم ڈیموکریٹک فرنٹ کے پندرہ جو جیتے تھے ان میں اپنے میں ملا لیا اس طرح بھارتی جنتہ پارٹی جو سکم ویدان سوا کے چناؤ میں پوری ویدان سوا 32 کی جو سیٹ ہے 32 سیٹ والی ویدان سوا میں اس کو ٹوٹل ووٹ جانتے ہیں کتنے ملے تھے پانچ ہزار سات سو پورے راج جی میں کتنے پانچ ہزار سات سو ووٹ ملے تھے پانچ ہزار سات سو ووٹ پانے والی اور بڑی بڑی جو مہتپون کانسٹوینسیز ہیں وہاں کتنے ووٹ ملے تھے بیجے پی کو ایک سو پچھتر ایک سو بات تیس چھانویر ڈیڑھ سو وہ پارٹی اس وقت وہاں کی مکھے ویپکشی پارٹی بن گئی ہے اور اس کے پاس دست ویدھائک آ گئے ہیں کیا گجب کا کھیل ہے بھارت کے سمویدھان کے نرماتہ اگر آج ہوتے تو اس سمویدھان کی تھجیاں اڑانے پر وہ ان کی کپ کپی ان کو ہونے لگتی کیونکہ بھارت کے سمویدھان جب لکھا گیا تھا اس وقت پارٹی سسٹم انٹریوز نہیں کیا گیا تھا پارٹیوں کا نام نہیں تھا لیکن آج جو تنتر چل رہا ہے وہ جنتہ کا نہیں بلکہ پارٹی کا تنتر ہے اس کو جنتنتر آپ کہیے یا پارٹی تنتر کہیے یہ آپ سمویدھان میں کیے گئے سنشودن کے بعد سمجھ سکتے ہیں جب پہلی دفعہ دل بدل روکنے کے نام پر سنشودن لائے گیا تھا اور اس میں شامل کیا گیا تھا پارٹی کا شبد ہمارے سمویدھان میں تو یہ جو دس لوگ شامل کیے گئے ہیں وہ آٹھ کی 371 سے اس کا کیا سمبند ہے دوستو میں نے اسی لیے شروعات میں کہا کہ جو لوگ 370 پر آج بہت خوش ہیں ان میں سے انیک راجے خاص کر نار آرثیسٹ کے راجے ان کو ضرور سوچنا پڑے گا کی اس دیش میں جو لوگوں کی پہچان ہے جو لوگوں کی اپنی اسپیسپک وششت آئیڈنٹیٹی رہی ہے جو دیش بیبیدھتا میں ایکتا کا دیش رہا ہے جو اپنی خوبصورتی اپنے الگ الگ ساندر اپنے الگ الگ رہن رہن سہن الگ ڈانس الگ گانے الگ لوگیت الگ سنگیت الگ ریباز الگ پرو یہاں تک کی الگ بھگوان الگ دھرم الگ برادریاں الگ سمدائے الگ سماج اس کے باوزود یہ دیش ایک رہا ہے اور یہ ایک جھٹتا جو ہے اس کو خاصل کیا ہم نے اپنے فریڈم سٹرگل کے دوران سامراجبات کے خلاف لڑائی کے دوران جنتا کی لڑائی کے بیچ یہ ایکتا ہماری بنی اس وقت آر ایس اس اس لڑائی کا حصہ بھی نہیں تھا لیکن آج جو لوگ ستہ میں قابض ہیں یعنی آر ایس اس آر ایس اس کا جو پولٹیکل پلیٹ فارم بی جے پی وہ اس کو کیسے تحس نحس کر رہا ہے اس کا سب سے دلچسپ پورا اداران تین سو ستر کے باد یہ جو گھٹنائے ہو رہی ہیں وہ ہے کہ 371 پر خطرہ کیسے من رہا رہا ہے اس کے باوزود کہا گیا تھا جیسے ہی آر ایس 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 جب ختم کی گئی تھی جمعہ کشمیر سے میں نے اس کا وزود جب ختم کیا گیا اس کو نشپرہ بھی بنایا گیا صرف ایک لٹک ہے 3370 آج کی تاریخ میں کانسیلشن میں اس کا ایک کیول پہلا ایک کھنڈ رکھا گیا ہے ایک پہلا اس کا پراؤدان رکھا گیا ہے جس کا کوئی مطلب اب نہیں رہا گیا ہے تو یہ کہا گیا بھارت سرکار کے شرس پدادھیکاریوں دوارہ کی جن راجیوں میں 371 لاغو ہے اے بی سی ڈی ای ایف جی جتنے بھی اس کے کلازز ہیں وہاں کے نیوازیوں کو چنتہ کرنے کی بات نہیں ہے ہم ان کی جو پہچان کا جو سوال ہے ان کی جو ایک تھوڑی بہت جو آٹانوی ان کو دی گئی ہے سمیدھان کے تحت اس کو ہم ختم نہیں کریں گے اس کا کیا مطلب تھا اس کا مطلب ایک ہی تھا دوستو کی نگا بھائیوں میجو بھائیوں منی پوری بھائیوں آپ تو کوئی مسلمان نہیں ہو آپ کو نہیں ہم گھر ڈسٹرب کریں گے ہمارا ڈسٹرب کرنے کا جو مسئلہ تھا وہ اس لیے تھا کہ ہم مسلم جو بہل کشمیر ہے ہم وہاں نشانہ ساتھنا چاہتے تھے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آتنک واد یا اگر واد سے لڑائی 370 کے خاتمے سے نہیں حاصل ہونے والی ہے اور نہ حاصل ہوئی ہے ابھی بھی آپ دیکھئے جس طرح لوگ کو جس طرح لوگ کو ایک طرح سے خاموش کر دیا گیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے اگرواد آتنک واد سے لڑائی لڑی جا سکتی ہے اور کیا جب مکشمیر کو جب 370 ملا تھا اس وقت وہاں پر آتنک واد تھا اس وقت اگروا تھا لمبے سمیسے بھارت کا سمیدھان میں جب 370 شامل ہوا نہ تو اس وقت آتنک واد تھا نہ تو اس وقت اگروا تھا نہ تو اس وقت الگاوا تھا اور نہ تو لمبے سمیس تک کبھی دیکھا گیا ایک بہترین اسٹیٹ جس نے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس سہت سے لے کر شکشہ کے معاملے میں ترقی کی جس نے لینڈ ڈی فارمز کا سب سے بہترین فارمولا پیش کیا اس راج میں دھرتی کا سورگ جس کو کہا جاتا تھا اس راج میں کبھی کوئی سمسیا نہیں آئی سمسیا تو ہم نے پیدا کی ہم نے کا مطلب ہمارے دیش کی سرکاروں نے ایٹی سیون کا الیکشن جس طرح سے رک کیا گیا نائنٹین فیفٹی تھری میں جس طرح شیخ محمد عبداللہ کو ڈسمس کیا گیا پرائیم منسٹر پت سے اس سمیے وہ پرائیم منسٹر مانے کہہ جاتے تھے وہاں پر وزیر آجم کی پوز تھی جس طرح سے نائنٹین سکسٹی فائیف میں جتنے اس کے پراؤدھان تھری سیونٹی کے بچے ہوئے تھے ایمپورٹنٹ سب کو تحس نحس کیا گیا اس کے بعد سے لگتار بیز جو ہے الگاؤ کے پڑھنے لگے تھے گھاٹی میں اگر سماش شاستری ڈھنگ سے ایتیہاسک ڈھنگ سے اس کا بھی بران آپ لیں تو آپ پائیں گے کہ اگر بھارت کی بیون سرکاروں نے جمع کشمیر میں گیر ضروری ڈھنگ سے گلت ہستک شیپ نہ کیا ہوتا تو جمع کشمیر کا صوبہ آتنک وادہ الگاؤات سے کبھی پرابیت نہیں ہوتا اس لئے صرف ان کے لوگوں کو وہاں کی عوام قدوشی ٹھارانہ میں سمجھتا ہوں ایک گیر جواب دہی ہے اور ایتیہاسک روپ سے ایک گیر ذمہ دارانہ قدم ہے جو بھی ہوا ہے وہاں اس کے لئے اگر وہاں کی عوام کا ایک بہت چھوٹا حصہ بہت چھوٹا میں کہہ رہا ہوں اگر وہاں ذمہ دار ہے تو اس سے بڑی ذمہ داری بھارت کی بیون سرکاروں کی ہے یہاں بات میں تتھیوں کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کیوں ایٹی سیون کو دیکھ لی جنہ کیوں الیکشن ٹک کیا گیا جو جیت رہے تھے ان کو ہرایا کیوں گیا تو دوستو میں اسی لئے آج کہہ رہا ہوں کی تھری سیونٹی ون پر اب کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ہاں تھری سیونٹی جیسا ہم نہیں ہونے دیں گے یعنی نارتسٹ میں ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے ہم نہیں اس کو ہٹائیں گے لیکن یہ ہو کیا رہا ہے آپ کو ایک اور بات یہاں بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں جب پہلی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی تھی اور ویدیش منتری آٹیل بیہاری واج پہ ہی تھے تو انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیا تھا اور وہ اعلان یہ تھا کہ تھری سیونٹی پر ان کی دل کا اور راشتری سیونٹی سیوک سنگ کا جو نجریہ رہا ہے ہم اس کو چینج کرنے کے لیے اب تیار ہیں ہم تھری سیونٹی کو اس سکرائپ نہیں کریں گے ایسا وعدہ کرتے ہیں یہ بات اور اگر کبھی اس پر کوئی ریویو کرنا کرنے کی ضرورت ہوگی تو ہم وہاں کے لوگوں سے ان کا وچار مانگیں گے یہ اٹل جی کی ویدیش منتری کے روپ میں بیان ہے اور وہ بیان سنسد میں درج ہے دیکھا جا سکتا ہے تو ٹھیک ویسے ہی آج وہ کہہ رہے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ کہ نارتھسٹ کے ساتھ ہم کوئی چھے سٹھاڑ نہیں کریں گے یعنی 371 کے کلازز کو ختم نہیں کریں گے لیکن سکم کی جو گھٹنا ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ شروعات ہو چکی ہے جس طرح سے وہاں کی ستہ سن رچنا پر وہاں کے لوگوں کی وہاں کے پہچان کی راجنیت وہاں کی الگ الگ ایک جو اس کی سانسکرتک بناوٹ ہے وہاں کی الگ جو ایک ویسسٹ راجنیتی ہے اس کو ختم کرنے کا اور ہندو راشتروادی چھنٹن کو ایمپوز کرنے کا جو ایک ایک طرح سے اس کا پرارمب ہوا ہے اس سے لگتا ہے کی منشا کیا ہے مقصد کیا ہے اور دلچسپ بات ایک اور بتا دوں ایک طرف سککم میں آپ یہ کر رہے ہیں کہ ہڑپ رہے ہیں راجنیت کو گوہ میں بھارتی جنتا پارٹی کی جو سرکار ہے گوہ میں ان کی سرکار ہے وہاں آپ کیا کرنا ہے وہاں آپ ایک کانون بنا رہے ہیں جو کانون پہلے سے تھا اس میں ایک نیا ایمنمنٹ آیا ہے وہ ہے گوہ چینج آف نیم اینڈ سرنیم ایمنمنٹ بل 2019 گوہ چینج آف نیم اینڈ سرنیم ایمنمنٹ بل اس طرح کا بل پورے بھارت کے اتیاس میں کسی بھی راجے میں نہیں بنتے ہوئے سنا ہوگا آپ کی نام اور سرنیم بدلنے کے بارے میں ایک بدھیت کیوں 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 ہم سب جانتے ہیں کہ گوہ بھی بھارت میں بعد میں شامل کیا گیا اور گوہ میں ایک بھی ششتہ یہ ہے کہ وہاں کے جو صدست ہیں وہاں کے جو ناغرک ہیں وہ پرتگیز یعنی پرتگال کا جو پاسپورٹ ہے وہ ان کو پلپ دو سکتا ہے وہاں پرتگال کا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے وہاں کا ناغرک بن کر اور جمین پانی کے لیے لینڈ ڈیل کرنے کے لیے ان کے مطابق بہت سارے لوگ باہر سے آ کر بس رہے تھے اور اپنا نام بدل رہے تھے اب جیسے کسی کا نام رام نیواز ہے کلپ نہ کیجئے میں کلپ نہ کی بات کر رہا ہوں اس سے رام نیواز نام رکھنے والے جو دیش کے انیک لوگ ہیں وہ نہ سمجھیں کہ میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کلپ نہ کیجئے کوئی رام نیواز نام ہے وہاں رکھ گیا فریڈرک ہو گیا تو تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے نام بدل کا جو معاملہ ہے جو بھی کرتا اپنی پہچان بنانے کے لیے گوہ کی اسیمبلی کو وہی کیندر کی بھارتی جنتا پاٹی سرکار پورا سنرک چھن دے رہی ہے ابھی تک تو بھائی آپ جمہو کشمیر میں کیوں ادانی امبانی سے لے کر کہ بھارت کے سارے کارپوریٹ کو گھسانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو وہ آپ کے مکھے منتری آپ کے بیدھائک وہاں کی لڑکیوں کے بارے میں کیوں کمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم اب ایسی لڑکیوں سے شادی کریں گے اپنے گھر اپنے علاقوں میں وہ یہ باتیں کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات لوگ ڈل کے کنارے بنگلہ کھریدنے کی بات کیوں ابھی سے کرنے لگے ہیں تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ دو موہی باتیں ہیں یہ آپ گوہ کے بارے میں کچھ کر رہے ہیں وہاں کی پہچان بنانے کے لیے آپ ایک بیدھائک بیدھائک لا رہے ہیں لیکن آپ 370 پر پورے دیش کو موبلائز کر رہے ہیں کمینل آدھاروں پر یہ کمال کی بات ہے تو دوستو میں یہی بتانے کے لیے آپ سے آج بات کرنا چاہتا تھا کہ بہت شنکھک ہندو تواوادی ہندو نہیں کنفیوز مت ہوئی ہے اس کا ہندو سے کوئی رشتہ نہیں ہے یہ بہت شنکھک ہندو تواوادی اسٹیٹ کی رچنا جو ایک طرح سے ایک نرنکش راجنیتی کی سوچ اور ملیوں پر آدھاری تھو یہ درسل وہ شروعات کی گئی ہے اور یہ ایک خطرناک منجر ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیش کے ناغریکوں کو اس پر جرور بیچار کرنا چاہیے بھارتی سمبیدھان میں آستھا رکھنے والوں کو اس بارے میں جرور سوچنا چاہیے ان شبنوں کے ساتھ سککیم گوہ کشمیر اور بھارت یہ چاروں کا جو ایک کولاج اُبھرتا ہے یعنی تین سٹیٹ کا پلس نارتھسٹ کا پورا سارے ساری سٹیٹس کو لے لیجئے جس طرح کا ایک پردرش وہ بھرتا ہے یہ بھارت کے لوگ تنتر کے لیے ایک پڑی چنوتی ہے انہی شبنوں کے ساتھ اس بار آج کی بات میں اتنا ہی نمشکار آداب ست سریعکال